امریکی صدارتی الیکشن فیصلہ کن محلے میں داخل سوئنگ ریاستوں سے بھی نتائج آنا شروع نوات کا اردانہ سے ٹرمپ کامیاب سولہ قیمتی الیکٹورل ووٹ حاصل کیے پینسلوینیا جارجیا اور ویسکونسن میں بھی ریپربلیکن امیدوار کو برتری سوئنگ ریاست میشیگن میں کامیلا ہیرس کو سبقت اریزونا میں سخت مقابلہ دکھا جا رہا ہے جبکہ نوارڈا میں اب تک پولنگ جاری ہے ساتوں ریاستوں میں مجبوری طور پر تیرانوے الیکٹورل ووٹ ہیں نقشے پر لال والی رنگ کی سیاست کون سی ہے اور نیلے رنگ والی کتنے الیکٹورل ووٹ ہیں جانتے ہیں وی او اے کے صحابی دیپک دوبھال سے جو اس وقت ہمارے شد موجود ہیں جی دیپک صاحب بتائے گا کہ اب تک سوئنگ سٹیٹ سے بھی ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں نوات کے رویانے سے تو ٹرمپ جیت گئے ہیں باقی ریاستوں میں کیا پوزیشن ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میپ کے اندر ووئیس آف امریکہ کے مطابق اب تک دو سو تیس الیکٹورل ووٹ ٹرمپ کے پاس ہیں دو سو تس جو ووٹ ہیں الیکٹورل کالیج ووٹس وہ کملا ہیرس کے پاس ہیں ابھی تک کی جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ آئی ہے نورتھ کیرلائنا سے یہ وہ سٹیٹ ہے جو کی سوئنگ سٹیٹ ہے اور یہ سٹیٹ ٹرمپ نے جیت لیا ہے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس ساتھ سوئنگ سٹیٹ سے اس میں سے جو نورتھ کیرلائنا سٹیٹ ہے جس کے پاس سولہ الیکٹورل ووٹس سے الیکٹورل کالیج ووٹس سے وہ ٹرمپ نے جیت لیا ہے اب لیکن ابھی تک باقی چھے ریاستیں بچی ہوئی ہیں وائس آف امریکہ نے ان چھے ریاستوں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے کہ کون اس کو جیت رہا ہے یہ جو ہے جب تک یہ چھے ریاستوں میں سے کچھ اور اور ریاستیں کہہ نہیں ہو جاتی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون امریکہ کا صدر بنے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو ابھی تک جو لوگ جیت رہے ہیں اس میں اگر ہم اس اسی میپ کو اس میپ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ جو سیٹس ہیں دو سو چھبیس جو سیٹس ہیں یہ ملنی تھی کملائرس کو اور دو سو انیس جو ٹرمپ کو ہے وہ ان کو ملنی تھی اور یہی ان کو ملی ہے جو ایک چیز ہوئی ہے وہ ہے نورت کے آئلائنہ ہم میشیگن ویسکونسن پینسلوینیا نوادہ ایریزونو اور جورجیا جو ہے ان کا جو ہے ہم انتظار کر رہے ہیں اور اسی لئے ریس کسی بھی طرف جا سکتی ہے اگر ہم دیکھیں جو سٹیٹس بچی ہوئی ہیں اس میں دو سو چھبیس ان کو ملیں گی جو وہ کی ڈیموکرائٹس کو سٹیٹس کرتے آ رہے ہیں میشیگن ویسکونسن پینسلوینیا اگر وہ جیت جاتی ہیں وہ دو سو ستر پہنچ سکتی ہیں ایسی طریقے سے اگر میشیگن ایریزونو نورت کے آئلائنہ اور جورجیا جیت جاتے ہیں ان کے وہ دو سو ستر سے اوپر پہنچ جائیں گے تو کل ملاتے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں جن سونگ سٹیٹس کے بھی ریزلٹ آنے ہے وہاں پر کیا منظر نامہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے کو آپ کی آواز کلیر نہیں ہے اچھا دیپک اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ جن سونگ سٹیٹس کے ریزلٹ ابھی آنے ہیں ابھی ڈیو ہیں تو وہاں پر آپ سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھ کو ایک منٹ دیجئے میں اپنا مائک ٹھیک کرتا ہوں ٹھیک ہے دیپک سے ابھی ہم دوبارہ بات کریں گے تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی صدارتی الیکشن بیالیس ریاستوں کے نتائج آ گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو اب تک دو سو بتیس جبکہ کاملہ حیرس کو دو سو سولہ الیکٹورل ووٹ مل چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو صدر بننے کے لیے مزید اٹیس الیکٹورل ووٹ درکار ہیں ریپبلیکن صدارتی امید وارڈ ڈانلڈ ٹرمپ نے اب تک نتائج کے مطابق فلوریڈا، الاباما اور دیگر راستوں سے میدان مار دیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے گیس موجود ہیں پینل موجود ہیں اسور امام ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکب الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان رزا نے ہمیں انڈیانا سے جوائن کیا ہے اور آمیر سور وزی صاحب نور کئرولائنہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان صاحب میں آپ کی طرف آنگا انڈیانا میں آپ اس وقت موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈانلڈ ٹرمپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں سر مجھے ہی بتائے گا کہ یہاں پہ کون کون سی کمیٹریز انڈیانا میں رہتی ہیں اور کون سا نیریٹیو ہے جس کو یہ عوام بائی کرتی ہے یہاں پہ انڈیانا کے لوگ دیکھئے انڈیانا جو ہے اگر کلر پوائنٹ آبی سے دیکھا جائے تو سفید فارم امریکیوں کی اکثریت ہے اور پھر ادھر فارم یہاں پہ کھیتی باری کا بہت زیادہ ہے کام ہے جس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ایک کائنڈ آف کنزرویٹیو سٹیٹ بھی اسے کہتے ہیں اور اسی لیے یہ تریڈیشنلی جو ہے ہمیشہ تریڈیشنلی یہ ریپبلکن کی سٹیٹ کہلائی جاتی ہے اس وقت جو صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی جیسے آپ کے ساتھی آپ میپ پہ بتا بھی رہتے اب آپ کی ریس جو ہے اب یہ ریس بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ میں داخل ہو گئی ہے اب اگلے چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک ویسے تو ریپبلکن کا مورال بہت ہائی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں لیکن ان اگلے چند گھنٹوں میں جو یہ چار پانچ سٹیٹ کے ریزلٹس آنے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس لیے بھی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ٹینس سیچویشن بھی ہے کیونکہ ایک فیر فیکٹر موجود تھا الیکشن کے دوران کہ اگر ریپبلکن نہیں جیتے ہیں تو کیا ریپبلکن ٹوینٹی ٹوینٹی جیسا کوئی رییکشن دے سکتے ہیں تو ایک جو جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر سیکیوریٹی کے ارینجمنٹس بہت کیے گئے ہیں تو اگر اور کیا صدر ٹرمپ الیکشنز کو قبول کریں گے ایسے ریزلٹس کو جو اتنا کلوز ہو تو یہ کائنڈ آف اس وقت پڑے سب لوگ بہت ٹینس ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اگر یہ ٹرمپ واضح جیت جاتے ہیں تب تو یہ تقریباً ٹینشن سب کی دور ہو جائے گی پتا ہے کہ دیموکریٹس تو اس قسم کی سیاست نہیں کرتے کہ وہ آکے سٹریٹ پہ لڑیں گے ہاہائیور هاکہ آہیور ہیڈ سیٹ نے کہ اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو ان کے لیے بھی آگے کی رائیڈ آسان نہیں ہوگی کیونکہ انہیں اب اب ایبورشن کے لاؤ کو لے کر بہت کچھ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا بہت سارے گروپز ہیں جو اس کے اوپر عاریڈی اے انڈیانا میں بھی جو کہ کنسرویڈیو سٹیٹ ہیں ایدھر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو آمیر نے بات کی تھی وہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹرمپ کی پولیسیز کے حوالے سے دیکھیں جب ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں تھے تو انہوں نے کہا تھا اخوانستان سے فوجیں بلالیں گے میں اپنے لوگوں کو واپس لیاؤں گا اور اور بالکل جو ہے انٹرو ورٹ پولیسی تھی ان کی لیکن کیا کیا انہوں نے فورسز بڑھا دی تھی تو کیا ٹرمپ جو وعدے کریں گے اب یوکرین کی وار کو لے کے وہ بار بار کہتا کہ ہمیں نہیں اس طرح ہونا چاہیے تو کیا وہ یہ کر پائیں گے فلسطین کے اسرائیل کے معاملے پہ جو میڈلیس کے کانفریٹ ہے اس میں کہتے ہیں وہ سیکنڈوں میں حل کر لیں گے تو وہ کیسے کر لیں گے جبکہ جو پر پولیسی یا مسلسل ڈیمانڈ ہے یو ایس کی کہ سید فائر کیا جائے سید فائر پہ اسرائیل تو تیار نہیں ہو رہا ابھی تک اس کی اپنی شرائط اور فرانسا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایکانومی کی حوالے سے بھی بات کی ڈانالڈ ٹرم نے لیکن کوئی واضح پولیسی ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی سامنے نہیں آئی ساتھ رہے گا وائس آف امریکہ کے صحافی دیپک دوپال اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیپک once again thank you so much آپ نے ہمیں جوائن کیا اب آپ بتائے گا اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں کہ وہ سونگ ریاستیں جہاں کہ ابھی تک نتائج مکمل طور پر نہیں آئے وہاں پر کیا امیدیں ہیں یا کیا سیچویشن ہے یا کیا لوگ سوچتے ہیں ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت ہاں پر موجود ہیں میں کوئی بھی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں کوئی اور آواز بھی سن رہا ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو حل کریں اور یہ جو مسئلہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم سوٹ آؤٹ کریں تاکہ ہماری آواز صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ سکے میں بس آپ سے یہی پوچھنا چاہی تھی کہ جو سونگ ریاستے رہ گئی ہیں جن پر سب کی نظریں ہیں یقیناً وہاں کی جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل جو ہے وہ رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو وہاں کے نتائج ہے وہ ہی اہم کردار اداس کر سکتے کہ آیا کاملا حیرس یا ڈانالڈ ٹرم کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین اجازت کھوکر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں کہیے گا آہ دو ہزار سولہ میں ہم نے دیکھا کہ جب ٹرم کو ووٹ پڑے تھے تو وہ امریکہ کے جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے تھے دو ہزار بیس میں انہیں شکست کا سامنا رہا لیکن مارجن کچھ زیادہ نہیں تھا اور اب ٹونڈی ٹونڈی فور ایسا کیا کرزما ہے ٹرم کی پرسنالیٹی میں ایسا کیا ان کی پرسنالیٹی میں ایسی کیا اٹریکشن ہے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے کیونکہ کوئی پالیسی ان کی واضح نہیں ہوتی جیسے کہ ابھی فران صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جنگیں رکوانے کی بات ہوئی لیکن کوئی پالیسی واضح نہیں تھی اکانومی اس وقت میجر ایشو ہے پورے امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا لوگ شکوا کرتے ہیں ٹرمپ نے اس پر بھی اپنے جلسوں میں بات کی لیکن کوئی واضح پالیسی نہیں تھی پھر اس کے باوجود اٹریکشن کی وجہ کیا ہے امریکی کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹرمپ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جارجیا سے جیتی ہے جارجیا جو اسٹیک میں آتی ہیں وہ بھی اس کے علاوہ پینسلوینیا میں ریپبلکن آگی ہے بہت آگی ہے اور اس کے علاہہ میشیگن میں بھی آگی ہے جیس کے لیے کہا جا رہا تھا کاملا کے ڈیموکریٹس کو وہاں پر ایج ہوگا اور زیادہ تر کاملا نے وہاں پر ہی ٹائم دیا تھا لیکن ان دونوں اسٹیٹس میں اگر یہ دو اسٹیٹس دو اسٹیٹس میں کیونکہ اب صرف جو ہیں ان کو فورٹی سیس مزید چاہیے ان کو پریزیڈنٹ کے لیے کیونکہ ان کے دو سو تیس سے زیادہ سیس آگی ہوں کی اور مزید جو ہے سیس اگر یہاں سے یہ تین نوارڈا مشیگن اور پینسلوانیا جو کہ وہاں پر ان کو ایج ہے نوارڈا میں کاؤنٹنگ ابھی جاری ہے اور نوارڈا